ہم کو ہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے سامن کرو تو تمہارا بھلا آئے بعض اوقات بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس تینجہ خانے میں لیٹرین میں گھر کے واش روم میں ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے اب وہ چاہے مردہ نہ ہو چاہے زنہ نہ ہو لیڈیز ہو یا جینٹس ہو یہ سب گھر والے اسی کو پہنے کے استعمال کرتے ہیں تو اگر وہ جینٹس کی چپل ہے مردوں کی تو عورت پہنے گی تو یہ گناہ گار ہوگی عام طور پر دونوں ہی اصناف ہوتی ہیں دونوں ہی قسمیں ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتی ہیں ماں بینے بھی ہوتی ہیں بچوں کی امی بھی ہوتی ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں بیٹے بھی ہوتے ہیں بھائی بھی ہوتے ہیں تو یہ سب ایک مردانہ چپل ہونی چاہیے واش روم میں ایک لیڈیس چپل ہونی چاہیے دو جوڑیاں ہونی چاہیے ہر ایک اپنے اپنے چپل پہن کر اس تنجا خالے میں جائے یہ بہت اہم مدنی پول ہے اس کو سب اپنا لیجئے منا کئی گھروں میں اس طرح نادانیس تک گناہ ہو رہا ہوگا ان کو بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد کافی ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو مشترکہ ہوتی ہیں قومن ہوتی ہیں دونوں میں تو ایسی چیز کے استعمال میں تو مسئلہ نہیں ہم جو جواب دیتے ہیں منصوب چراغوں سے طرف دار ہوا کے تم لوگ منافق ہو منافق بھی بلا کے سامعین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ آج انیس رمضان المبارک دو مئی دو ہزار اکیس میرے واتس اپ پر بہت سے احباب نے ایک لنک بھیجی ہے امیر تحریک دعوت اسلامی علیاز قادری صاحب کی جس میں ان کا روئے سخن میری طرف ہے اور اس کا ٹائٹل بھی اسی طرح ہے کہ کلیم حنفی رزوی کو جواب یہ بہت سے احباب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سوال و جواب اور جواب الجواب کیا ہے یہ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ باتروم میں اگر مرد کی چپل عورت پہن لے تو وہ گنہگار ہوں گی عورت کی مرد پہن لے تو وہ گنہگار ہوں گا لہٰذا باتروم میں دو جوڑی چپل ہونی چاہیے وہ ویڈیو ہمارے پاس اب بھی موجود ہے فون میں اور جس کو چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے تو اس پر تفسرہ کرتے ہوئے انہیں میں نے کہا تھا کہ دیکھئے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں چونکہ باتروم میں جو چپل ہوتی ہے وہ کومن ہوتی ہے اس کو سب یوز کر سکتے ہیں کومن سلیپر آتی ہے تو اس کو مرد بھی پہنتا ہے عورت بھی پہنتی ہے وہ ایسی مشترکہ ہوتی ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے پھر آپ کا یہ کہنا کہ دو چپل رکھی جائے یہ خاموخہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ موج نہیں ڈالتا ہے شہروں میں مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے آپ ڈائریکٹ گنے گار کہیں گے اس سے لوگوں میں اضطراب پیدا ہوں گا پہلے مسئلے کے سیاق و سباق کو سمجھا کریں اس کے بات بولا کریں بقول آپ کے آپ کا زبانی اقرار موجود ہے کہ آپ غیر عالم ہیں آپ نے ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑا تو پھر آپ کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور کوئی بری بات نہیں ہے پتہ نہیں کیوں دعوت اسلامی والوں نے مولانا علیاس قادری کو ایک عجیب و غریب ہستی کا مالک سمجھا ہے آسمانی مخلوق سمجھا ہے کہ کوئی ان پہ تفسرہ کر ہی نہیں سکتا ہے اللہ کے مندوں کسی کو مقام نبوت اور رسالت پر مت بٹھاؤ کیونکہ رسول کریم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کے بعد ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس سے خطا نہ ہوئی ہو بہت سو کو اللہ تعالیٰ توبہ کی فوراں توفیق عطا فرماتا ہے ہم تو عیمہ مشتہدین کے مسائل بھی امکان خطا کے ساتھ مانتے ہیں کہ ان سے بھی خطا ہوئی ہوں گے تو پھر چودہیں صدی میں کسی ایک عالم ہی کہہ لیجیے بقول آپ کے کسی عالم کو یہ سمجھ لینا کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے یہ آپ کی بھول ہے اصلاح ہوں گی سیکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں انہوں نے اپنے اکابلین سے اختلاف کیا ہے ویڈیو گرافی کا مسئلہ ہو تصویر کا ہو چین کی گھڑی کا ہو مائک کی نماز کا ہو تصویر کشیر کا ہو بہت سارے مسائل ہیں اس کے بعد بھی ہم انہیں گمرا نہیں کہہ رہے ہیں کافر نہیں کہہ رہے ہیں خارج سنیت نہیں کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا تو اس پر میں نے تفسرہ کیا تھا یہ آج کل کومن چپل آتی ہے اس کو کوئی بھی پہن سکتا ہے اس میں گنہگار ہونے والی کیا بات ہے اب اس بات کو کہے ہوئے مجھے دو تین دن ہی گزرے تھے کہ پاکستان سے مدنی چینل پر اس کا جواب آیا اور میں دریائے حیرت میں غوتہ زن ہو گیا کہ یا اللہ جب بات اپنی ذات کی آتی ہے تو فل فور جواب کے لیے پوری ٹیم تیار ہوتی ہے جب ہندوستان میں نرسنگا ننسرسوتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مو بھر بھر کے گالیاں دی تو ہندوستان میں دعوت اسلامی کے مبلغین کیا خوابِ خرگوش میں تھے نین کی گولیاں کھا کر سو گئے تھے ہندوستان میں وسیم رزوی نے امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک گندی فلم بنائی اس فقیر نے اس کے واجب القتل ہونے کا فتوہ دیا دعوت اسلامی والے اپنی افائی آر دکھائیں اپنا احتجاز دکھائیں اپنا مظاہرہ دکھائیں کہا کیا ہندوستان میں امیش دیوگن نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کچھ نہیں کہا اس پر پورے سنیوں کے نے غم و غصے کا اظہار کیا دعوت اسلامی والے کہاں تھے سائکڑوں مرتبہ پاکستان میں بھی ایسے حالات بنے کہ اللہ ورسول علیہ السلام کی غستاخیاں کی گئی لیکن یہ لوگ منظر عام پر نہیں آئے سلمان تاثیر نے غستاخ کی سزا قتل کو کالا قانون قرار دیا تھا پاکستان کے ہر عالم نے اس کا رت کیا مولانا علیاس نے رت کیوں نہیں کیا حلوم پڑا بات جب ذاتے پروردگار کی ہو خاموش بات جب ذاتے سرکار کی ہو خاموش لیکن بات جب ذاتے ابتار کی ہو تو سارے کالے پیلے ہرے نیلے چھوٹے بڑے بلوں میں سے نکل کر آتے ہیں تو اس وقت تو تمہیں بولنے کی توفیق نہیں ہوئی اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں جو میرے رد میں بنائی گئی ہے اس میں میرا ایک پیسے کا لحاظ کیے بغیر کلیم رضوی کلیم رضوی جبکہ میں نے اپنی آوڈیو میں مولانا علیاز قادری کہا آپ لوگ کہتے ہیں ہم علمہ سے پیار کرتے ہیں اس ویڈیو پر آپ جا کر دعوت اسلامی کے مبلغوں کے کمنٹ پڑھیں کتنے بھدے کمنٹ ہیں اس کے اندر فقط ذاتیات پر حملہ ہے فقط ذاتیات پر حملہ ہے تو مجھے بتاؤ یہی تم لوگوں کا نعرہ ہے کہ ہمیں آئے اتار سنی عالموں سے پیار ہے اس لئے ہمارا بیڑا پار ہے بیڑا پار اس طرح کیا جاتا ہے کہ کمنٹ میں علمہ کو گالیاں دی جاتی ہے سوچنے والی بات ہے کہ یہ لوگ غستاخوں کا بد مذہبوں کا رد نہیں کرتے ہیں لیکن کوئی سنی عالم اگر ان کی اصلاح کرنا چاہے تو اسے اپنا یہ دشمن جان سمجھ لیتے ہیں دیکھو اگر ذاتیات پر آؤں گے تو تمہارے اتنے مسئلے ہمارے پاس ہے کہ پھر جو تھوڑا مولا کام بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو علمہ سے زیادہ الجامت کرو ٹھیک ہے نا اور اسے یا تو دھمکی سمجھ لو یا نصیحت سمجھ لو شاید تمہیں اچھے سے سمجھ میں نہیں آتا میرا نام کلیم ہنفی رضوی ہے میں دنگے کی چھوٹ پر بولتا ہوں آج تک کسی سے نہ ڈرہ نہ ڈروں گا انشاءاللہ میرے پیرو مشی سرکار تاجو شریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی ان کا فیض ہے مجھ پر یہ لوگ کیا بد مذہبوں کا رد کریں گے حال فلحال میں ان کی ایک ویڈیو آئی ہے مدن پورا بامبے کے اندر ایک سڑے ہوئے شیعہ کی دکان میں انہوں نے چندہ باکس رکھا ہوا اور وہاں سے چندہ لے رہے ہیں باقاعدہ ویڈیو آئی ہے ویڈیو میرے پاس موجود ہے جس کا جی چاہے میرے نمبر پر واتس اپ کرے میں آپ کو دیتا ہوں جو بد مذہبوں سے چندہ لے جو بد مذہبوں کا نام لے کر رد نہ کرے کبھی وہابی دیوبندیوں کا رد نہ کرے نام لے کر یہ عاشق رسول بنے پھر رہے ہیں یہ سنتیں سکھانے والے ہیں سنتیں سکھانے والے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ناموز کی بات آتی ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور جب بات اپنے امیر کی آتی ہے تو فوراں جواب دینے کے لیے نکل جاتے ہیں شرم آنا چاہیے تم لوگوں کو شرم آنا چاہیے آج لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی آپ کو یہ مسئلہ اٹھانے کی اہل سنت میں پھوٹ ڈالنے کی یہ پھوٹ ڈالنا ہے کہ ایک آدمی سوشل میڈیا پہ آکے غلط مسئلہ بیان کرتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اکیلے میں اصلاح کریں تو اس نے سوشل میڈیا پہ مسئلہ بیان کیوں کیا اس کا ویڈیو ڈالا کیوں گیا جب اس کا ویڈیو عام ہو گیا لوگوں نے مسئلہ سن لیا جو غلط فہمی میں مقتلع ہے ان کی اصلاح کے لیے ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے نہ کہ ہمارا مقصد ماز اللہ سمہ ماز اللہ فتنہ فساد اور نام و نموت تھا ہرگز نہیں ہے تو انہوں نے ڈالا ہے سوشل میڈیا پہ اس لیے مجبورا ہمیں سوشل میڈیا پہ جواب دینا پڑا آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی آپ کو ان سے الجنے کی بد مذہبوں سے الجیئے بد مذہبوں سے مجھ سے زیادہ یہ الجیں گے وہابی دیوبندیوں قادیانیوں اور شیعوں کے رد میں میری تینتیس عدد کتابیں موجود ہیں میری آپ کئی ایک تقریریں یوٹیوب سے سن لیجئے الحمدللہ ہر باطل فرقے کا میں رب کرتا ہوں قصہ مختصر یہ کہ جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ جواب نہیں ہے بلکہ میری بات کی تائید ہے آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں کہ ان کا مفتی خود کہہ رہا ہے کہ آج کل کومن چپل آتی ہے علیاء صاحب کو اب تک نہیں معلوم تھا کہ کومن چپل آتی ہے وہ سمجھتے تھے کہ باتروم کے لیے بھی مردوں کی چپل الگ ہے عورتوں کی الگ ہے ان کو اب تک یہ بات پتا نہیں تھی پتا نہیں کیسے نہیں پتا تھی ان کو تو ان کا مفتی خود کہہ رہا ہے کہ آج کل ایک مشترے کا چپل آتی ہے جس کو سب پہن سکتے ہیں اور میں نے اپنی پہلی آڈیو میں بھی کہا کہ جو مردانہ وضع کی جوتے ہوتے ہیں اگر عورتیں اس کو پہن لے تب کہا جائے گا تشبہ بر رجال اس نے مردوں کے ساتھ مشابہت کی ہے یا زنانہ وضع کی جو سینڈلز وغیرہ اور جوتیاں آتی ہیں اگر مرد اس کو پہنے تب کہا جائیں گا تشبہ بن نصہ اس نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کی تب جا کر حکم لگیں گا لیکن باتروم میں تو ایک دم کومن چپل ہوتی اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا اس پر حکم لگانا گنہگار قرار دینا اور مزے کی بات یہ کہ اس پر فقہائے کریں کرام میں سے متقدمین میں سے فقہ کی کسی کتاب میں سے کوئی حوالہ نہیں بس فرما دیا فرما دیا تو ان کا فرمانا آپ کے لئے حرف آخر ہوں گا ہمارے لئے نہیں مسئلہ غلط ہوں گا ہم آگے بھی رت کریں گے اور بد زبانی بد کلامی سے مبلغین اپنے آپ کو روک کر رکھیں ورنہ یہ جو کھوکلے دعویلہ دوستوں ملکوں میں کام ہے خود بمبئی کی حالت دیکھ لیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہے کتنی مساجد میں آپ کا کام ہو رہا ہے کہیں دو چار لوگ امامہ شریف بان کر گھوم لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پورے محلے میں کام ہو رہا یہ سب باتیں مجھ سے مت اگلوائی آپ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا کام کیجئے بد زبانی اور بد کلامی مت کیجئے ورنہ ہمیں ہر طریقے سے جواب دینا آتا ہے غلط مسئلہ آپ بیان کریں گے اس کی اصلاح ہوگی اور خود سوچنے والی بات ہے کہ تین دن پہلے میں نے ان کے مسئلے کی اصلاح کی آج وہ چینل پر آ کر جواب دے رہے ہیں نرسنگا نن کا جواب ہندوستان میں دعوت اسلامی کے اتنے مبلغین ہیں اتنے مراکز ہیں اتنے مدارس ہیں جامعات ہیں مکاتب ہیں کیوں نہیں جواب دیا انہوں نے کب جواب دیا ذرا مجھے بتائیں وسیم رضیوی کو جواب دیا جب اس نے قرآن کریم کی چھبیس آیات کو قرآن مقدس سے نکالنے کی بات کی ضرور بتائیں خرمت قرآن کے لیے نہیں نکلوں گے ناموس رسالت کے لیے نہیں نکلوں گے تحفظے ناموسے خدا کے لیے نہیں نکلوں گے جب اپنے پیرو مرشد کی بات آگئی تو ضرور نکلوں گے اور گالیوں سے نوازوں گے وہ علماء کو اور پھر کہیں گے کہ یہ تو حق کی مخالفت کرتے ہیں حق کی مخالفت نہیں کرتے سمجھ میں آئی بات اس طرح کی بےہودہ باتیں کرنے سے پہلے ہزار بار سوچا کریں اور جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں میرا کوئی جواب نہیں اس میں وہی بات ہے کہ کومن چپل پہنی جا سکتی ہے اور جو مردوں کی خاص چپلیں ہوں عورتیں نہ پہنے جو خاص عورتوں کی ہو مرد نہ پہنے یہ بات تو میں پہلے بھی کہ چکا تھا اس میں میرا جواب کیا ہے لیکن پہلے وہ جو کہ چکے کہ بات روم میں دو چپلیں ہونی چاہیے اور عورت گنہگار ہوں گی تو اس پر وہ رجوع کریں یا اس کا جواب دیں ٹھیک ہے میں تمام احباب اہل سنت و جماعت سے گزارش کروں گا کہ مسلکِ عالی حضرت پر سختی سے قائم رہو ایک ذات جس کی خدمت میں عرصہ دراز تک میں حاضر رہا اور جن کے روز و شب میں نے دیکھے ہیں جن کا سفر و حضر میں نے دیکھا ہے اور با خدا سب دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی ان سے بڑھ کر میں نے ان کی حیات میں اور اپنی زندگی میں پابند شریعت کسی عالم کو نہیں پایا وہی ہمارے امیر ہے ان کے صاحبزادے ہمارے امیر ہیں بر علی شریف ہمارا مرکز ہے جو مسلکِ عالی حضرت کے مطابق ہوں گا فرمانِ تاج الشریعہ کے مطابق ہوں گا ہم اس کے ساتھ ہیں اور جو شریعتِ متحرہ کی مخالفت کریں گا ہم ہر حال میں اس کی مخالفت کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے حق پر چلنے حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین